بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حامد علی فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیویوز چینل میری میری بار بی بلکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا یہ جو ہمارا ویڈیو ہے یہ ایک سجیسٹ بیس ویڈیو ہے جو کہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست انہوں نے بتایا ہے اور ان کا نام ہے مشروع صدف سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی سجیسٹ دی اور اس قدر امپورٹڈ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا مجھے آپ کی وجہ سے موقع ملا سیکنڈلی دوستو یہ ویڈیو لیا گیا ہے کے ٹو کے چینل سے اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے دوستو آج کا جو عنوان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کیا پاکستان 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 بنگلہ دیش کو دوبارہ ماشر کی پاکستان بنانا چاہتے ہیں کیونکہ جب بنگلہ دیش کی ازادی سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی حصہ ہوا کرتے تھے اور اس کے اوپر جا کے کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے سے کچھ اخترات اور کچھ اس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں تو اس چیز کا جواب ملے گا ہمیں اس ویڈیو میں بنے رہیے گا ایچھے بھی اس کے ساتھ تو ٹائمز آیا کی پہتر شروع کرتے ہیں آج کا یہ بہت زیادہ انٹرسٹک تھوڑا سا سینسٹیو ڈاپک ضرور ہے لیکن بہت ہی زیادہ انٹرسٹیو ہے تو چلیئے چل کے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اور پھر بعد میں اس کے اوپر پار کرتے ہیں سٹارٹ ٹوڑے ویڈیو انٹرنیٹ پر پچھلے کچھ عرصے سے یہ سوال چل رہا ہے کہ کیا پاکستان بنگلہ دیش کو دوبارہ پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے یہ بڑا خطرناک سوال ہے لیکن اس سے بھی سنسٹیو ڈیشو کہ اس سوال کے بڑے الٹے سیدھے جواب دیا جا رہے ہیں موسٹلی انڈینز ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لئے کود پڑتے ہیں اور معاملات کو خراب کر دیتے ہیں کیونکہ سوال پاکستان کے بارے میں ہے تو اس لئے جواب بھی پاکستانیوں کو دینا چاہیے اس لئے ہم نے سوچا کہ اس بات کو کلیر کر ہی دیں کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے بارے میں کیا خیالات ہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کیونکہ میں ایک ویڈیو کے اصل سوال کا جواب تھوڑی دیر میں دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ایس پاکستان یعنی مشرقی پاکستان اور ویسٹ پاکستان یعنی مغربی پاکستان جب پاکستان بنا تھا پاکستان کے دو حصے تھے مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش اور دوسرا تھا مغربی پاکستان جو آج پاکستان ہے بنگال کے لوگوں کا بھی پاکستان بنانے میں اتنا ہی اہم کردار ہے جتنا باقی لوگوں کا پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنائی گئی تھی تیس مارچ انیس سو چالیس کو پیش کی گئی قراردار جسے ایک بڑا ہسٹوریکل اور بہت اچھا بھی وہ ایک بنگالی ایک کے فضل الحق نے لکھی اور پیش کی تھی تحریک پاکستان کے بہت بڑے بڑے رہنما بنگالی تھے مثلا خاجہ نازم الدین محمد علی بوگرہ خاجہ نازم الدین صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے یہ سب پاکستان کے وزیر آزم بھی بنے ان کے علاوہ بھی بنگال سے پاکستان کے بہت سے لیجنڈ ہیں مثلا سیف العظم وہ فائٹر پالٹ ہیں جنہوں نے تین اسرائیلی جہاز مار گرائے تھے فلائنگ ایس ایم ایم عالم بھی بہاری بلکل ایم ایم عالم بھی بہاری تھی بلکل ایم ایم عالم بھی بہاری تھی جن کا التاہ ہوئی سے کوئی تعلق نہیں سب بنگالی تھے یعنی پاکستان کو بنانے اور پاکستان کو چلانے میں بنگال کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا تھا تو پھر الگ ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جس پاکستان پاکستان یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان بنے تو اسلام کے نام پر تھے اور پاکستان کے دونوں حصوں میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی اس لیے ایک ہی تحریک چلی اور ایک ہی ملک بن گیا لیکن دونوں قوموں کے رہنسان میں بہت بڑا فرق تھا اور زبانیں تو بالکل نہیں ملتی تھی قوم تو ایک زبان سے بنتی ہے شاید آج ہم کہیں کہ ایک قوم ہونے کے لیے ایک زبان کی ضرورت نہیں کینیڈا میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ہم سارے کینیڈینز کو ایک ہی قوم مانیں گے بھارت میں سو سے زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب بھارتی ایک قوم نہیں نیشنل سروی آف پاکستان ایک قوم ہی گینا جائے گا اور ان کے تین سو سے زیادہ لہجے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ایک قوم ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پٹھان ایک قوم سندھی ایک بلوچی ایک اور پنجابی ایک قوم ہیں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کے سامنے بھی یہی مسئلہ آیا کہ سب لوگ کیا اپنی اپنی زبان بولیں گے؟ بولنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن عدالتوں کے فیصلے کس زبان میں ہوں گے؟ سڑکوں پر لگے سائن بورڈ اور مائل سٹونز سکولوں کی تعلیم اور قومی طرحانہ وغیرہ کس زبان میں ہوں گے؟ نیشنل ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کس زبان میں ہوں گا؟ سارے ملک کے لوگ جب آپس میں بارش کرنا چاہیں گے تو وہ ایسی کون سے زبان ہوگی جو سب کو سیکھنے کا موقع ملکتا ہے قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ زبان اردو ہوگی کیونکہ یہ اس علاقے کی واحد زبان تھی جو کسی ایک قوم کی زبان نہیں تھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ پنجابیوں کی یا پتھانوں یا سندھیوں کی یا بلوچوں کی زبان ہیں خود قائد اعظم کے لیے بھی اردو بولنا مشکل تھا اور پڑھنا تو ناممکن لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر بھی اردو مسلط کرتے رہے اور پھر ایک قوم بنانے کی خاطر انہوں نے اردو زبان کو قومی زبان بنانے کا عظم کیا اکیس مارچ انیس سو اٹالیس کو قائد اعظم نے مشرقی پاکستان کے کیپٹل دھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی ساتھ ہی قائد نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہمارے سب لوگوں کے درمیان رابطے کی ایک زبان نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے پنجابیوں پتھانوں سندھیوں اور بلوچوں کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی یہاں پر تو پہلے بھی اردو بولی جاتی تھی لیکن بنگالیوں کو اردو کی علیوے بھی نہیں آتی تھی ان کو تو اچھی خاصی مسئبت پڑ گئی یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہمارے وزیراعظم عمران خان ٹی وی پر آنچ اور آ کر اعلان کر دیں کہ ہماری قومی زبان بنگالی ہے تو چلو سب سیکھو بنگال کے لوگوں کو بھی قائد کی یہ بات بلکل سان نہیں آئی جیسے ایٹین سکسی سیون میں اردو ہندی تنازے کی وجہ سے مسلمان اور ہندووں میں ایسی تقسیم پیدا ہوئی کہ ہندوستان ٹکرے ہو گیا بہت اچھے تسٹنگ گیا اور یہ اس طرح کے جو بیڈیو سے بلکل ویسے ہی اردو بنگالی تنازے کی وجہ سے ایک وہ وقت آیا کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا بہت سے لوگ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ قائد کا بنگالیوں کو اردو زبان پر لانا سب سے بڑی گلتی تھی بلکہ اپنے زرداری صاحب کے والد حاکم علی زرداری صاحب تو اپنے قائد کے ایکشن کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں قائد کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں یہ فیصلہ آپ خود کریں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ قومی زبان کا مسئلہ تو تھا لیکن یہ مسئلہ اتنا نہیں تھا کہ ملک ہی ٹوٹ جاتا بلکہ ملک ٹوٹنے کی وجہ کچھ اور بنی اب وہ ایفیکٹس بیان کیے جائیں گے اس ویڈیو میں بہت اچھا نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین ففٹی سکس تک مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بنگالی کو بھی دوسری قومی زبان بنوانے کے لیے شدید ترین احتجاج کیے آخر نو سال بعد یعنی نائنٹین ففٹی سکس میں بنگالی کو بھی قومی زبان بنا دیا گیا لیکن اس وقت تک مسئلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب اسے ختم کرنا آسان نہیں تھا دلوں میں بدگمانی پیدا ہو چکی تھی نائنٹین سکسٹیز میں مغربی پاکستان میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی بڑے بڑے ڈیم بن رہے تھے پورا اسلامباد بن رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام تعمیر ہو رہا تھا اور ہر طرف ترقی ہو رہی تھی لیکن اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ایسا کچھ نہیں تھا ادھر پہلے ہی بنگال کے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ مغربی پاکستان ہمیں اپنا نہیں سمجھتا مغربی پاکستان میں تیزی سے ہونے والی ترقی سے بنگال کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہماری ساری کمائی مغربی پاکستان میں ہی لگ رہی ہے اس وقت مشرقی پاکستان احساس کمتری کا شہد کسر بنایا گیا بنگالی زیادہ غلط نہیں سوچ رہے تھے اگر مغربی پاکستان میں سو روپے خرچ ہو رہے تھے تو مشرقی پاکستان میں صرف چالیس روپے خرچ ہو رہے تھے نائنٹین سیونٹی میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے بعد مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یقین سا ہو گیا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے مشرقی پاکستان میں جہاں پہلے ہی سکولوں اور اسپتالوں کی کمی تھی وہاں نومبر نائنٹین سیونٹی میں دنیا کا سب سے بیانت سائیکلون آیا بولا آئیلینڈ کے نام پر اس توفان کا نام بھی سائیکلون بولا بڑھ گیا لیکن ایسے بولے توفان سے خدا ہی بچائے اندازوں کے مطابق تین سے پانچ لاکھ لوگ خلاک ہوئے اس توفان میں دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھی اور سمندر کی لہریں تیرہ فٹ انچی تھی فصلیں برباد ہو گئیں درخت اور کھمبے اکھڑ گئے ساری سڑکیں تباہ ہو گئیں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر گئی انسانوں کی بھی اور جانوروں کی بھی تافن اٹھنے لگا اور بیماریاں پھیلنے لگی انٹرنیٹ پر اس توفان کے بعد تباہی کی تصویریں موجود ہیں لیکن وہ اتنی دل دہلا دینے والی ہیں کہ اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکتا ایسی تباہی اس کے بعد یا تو 1976 میں چین کے زلزلے میں ہوئی جہاں پر دو سے تین لاکھ خلاکتے ہوئی یا پھر 2004 میں آنے والے سونامی میں تباہی ہوئی اور اس میں بھی دو سے تین لاکھ خلاکتے ہوئی مشکری باکستان کی ساری کوسٹل لائن تباہ ہو گئے دونوں بڑے شہروں دھاکا اور چٹاگانگ میں قیامت برپا ہو اس توفان کے ختم ہوتے ہی بج جانے والے لوگ حیضہ اور ایسی دیگر بیماریوں کا شکار ہو گئے اس وقت ان کی پہلی اور انتہائی شدید ضرورت یہ بن گئی کہ انہیں فورت علاج فراہم کیا جاتا یہ ضرورت غزہ سے بھی زیادہ شدید تھی کیونکہ غزہ بہرحال مچھلی کی صورت میں موجود کی لیکن ان لوگوں کی امیدیں پوری نہ ہوئی اور لوگ بیماری سے مرنے لگے مایوسی چھانے لگی چند دن میں یہ مایوسی غصے میں بدلنے لگی توفان کے ختم ہونے کے تقریباً دس دن بعد بنگال کے ایک بڑے رہنما مولانا بہشانی نے پچاس ہزارے لوگوں کے ایک جلسے میں شدید غصیلی تقریر کی جس میں صدر یہیہ خان سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا سارے بنگالی لیڈر اور عوام شدید غصے میں اس لیے آئے کیونکہ حکومت پاکستان کا ریلیف ایفرٹ بہت ہی کام تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مغربی پاکستان اپنے ہر خرچ دو دیتا اور سارت ایسا ڈاکٹرز موبائل اصبتال خیمے اور اناج وغیرہ سارے بنگال میں بیٹ دیتا اور یہ ثابت کرتا کہ ہم واقعی بنگال کو اپنا سمجھتے ہیں تھوڑا بہت ریلیف ایفرٹ تو ہو رہا تھا لیکن بلکل کام ایسا بلکل نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے تھا نتیجہ یہ ہوا کہ بیماریاں پھوٹ پڑی اور جن بیچاروں کا سب کچھ توفان میں برباد ہو چکا تھا وہ پیسے پیسے کو محتاج ہو گئے اور ان کے لیے کھانے بینے کی بھی شدید شارٹیج ہو گئی یعنی ہر معاملے میں کام خراب ہی ہوتا چاہیے دوسری طرف اسلام آئے ہیں ایلیکشن میں بنگالیوں کے لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمن ایلیکشن میں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کے سورینٹی کے نارک ساتھ اتنی زبردست فتح حاصل کی کہ کوئی اور پارٹی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی ایسا ہوا اس لیے تھا کیونکہ بنگالیوں کا غصہ اب حد سے زیادہ بار چکا تھا اور توفان کے بعد ان کو یقین سا ہو گیا تھا کہ مغربی پاکستان والے انہیں نچوڑنا چاہتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی مغربی پاکستان ان کے کام نہیں آیا دوسری طرف مغربی پاکستان کے لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے زبان ایک تھی نہیں بارڈر آپس میں ملتا نہیں تھا بلکہ درمیان میں دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور اس فاصلے میں سارا انڈیا تھا اور مغربی پاکستان والوں کو مشرقی پاکستان کی خبر صرف ریڈیو پاکستان سے ہی ملا کرتی تھی اور ظاہر ہے ریڈیو پاکستان نے یہ تو نہیں بتانا تھا کہ دوسری طرف مشرقی پاکستان کے لوگ مغربی پاکستان سے بہت نفرت کرنے لگے ہیں حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں اور ہماری حکومت ان کے لیے کچھ کارنے ہی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی پاکستان کے لوگ بلکل سکون میں تھے یہ تو ایسے دوستو جیسے کوئی بہت بہت نہیں تھے پلیننگ کے بعد اصولاً تو حکومت ملنی چاہیے تھی شیخ مجھے کو کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا لیکن اب مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس میں ساری بیورکریسی بھی شامل تھی انہیں ڈر لگنے لگا کہ شیخ صاحب تو حکومت میں آ کر اگلے پچھلے سارے حساب برابر کریں گے دوسری طرح بھٹو صاحب نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ شیخ مجیب پاکستان سے محبت نہیں کرتا اس لئے سارے پاکستان کی حکومت نہیں دینی شیخ مجیب بھی غصے میں آگئے بنگال میں پہلے ہی شیخ صاحب کی حکومت تھی انہوں نے صوبے کی حکومت تھپ کر دی سارے مشرقی باکستان میں ہرطال ہو گئی اس پر شیخ مجیب کے خلاف وارن جاری ہو گئے مغربی باکستان کے لیڈرز نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ ہو جائے شیخ صاحب چاہے سب سے زیادہ سیٹے جیتے ہیں انہیں حکومت نہیں دینی ساتھ ہی مارچ 1971 میں یعیہ خان نے مشرقی باکستان میں احتجاج اور ہرطال ختم کروانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کروا دیا دوسری طرف انڈیا بیٹھا سارے حالات دیکھ رہا تھا انہیں احساس ہوا کہ اس وقت بنگالی اتنی شدید غصے میں ہیں کہ اپنی ہی فوج سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں بھارت نے اپنی فوجیں مشرقی باکستان میں داہل کر دی جب اپنے عوام ہی خلاف ہوئے پڑے ہوں تو آپ انہیں ڈیفینڈ کیا کریں گے نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر 1971 میں پاکستان کی فوجوں نے بھارتی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور خار مان دی بھارت نے پاکستان کے نوے ہزار فوجی گرفتار کر لیے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دور تھا جب یہ سب کچھ ہو گیا تب مغربی پاکستان کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہوتا کیا رہا ہے لیکن اس وقت بہت دیر ہو گی تھی نا اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کیا پاکستان دوبارہ پاکستان بنانا چاہتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ پاکستان اب یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سائیکلوں نہ بھی آتا اور بھارت اپنی فوجیں داخل نہ بھی کرتا تب بھی بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر چھنا بڑا مشکل تھا آدھا ملک ایک طرف اور آدھا ملک ایک طرف اور درمیان میں دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ جہاں پر ایک ایسا ملک ہے جس سے آپ کی دشمنی ہے یہ ملک اگر چلتا بھی تو صرف کنفیڈریشن میں چل سکتا تھا کنفیڈریشن کی مثال یوکے ہے اس میں انگلینڈ، سکارٹلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ چار ریاست شامی ہیں ان میں صرف کرنسی اور فوج مشترکہ ہے باقی ہر الیکشن، حکومت اور پالیسی اپنی اپنی پاکستان کو شروع سے ہی اس حصول پر بنانا چاہیے تھا ہمارا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیش کی ساورینٹی کے حق میں ہے جس کی وجہ بھی سیدھی شاتھ ہے آج بھی دونوں موالک میں سوائے مذہب کے کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیاں وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں بنگلہ دیش الگ انوائرمنٹ، الگ رہنسہن، الگ زبان اور الگ کوزین کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنا بہت مشکل ہے پہلے کی طرح کا پاکستان تو چل ہی نہیں سکتا اس لئے دوبارہ کیسا سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے کی طرح کا پاکستان چاہتا کیا ہے پہلے کی طرح کا پاکستان چاہتا کیا ہے بہر اینٹریسٹنگ ویڈیو جب پنگلہ دیش الگ ہو گیا اور مگریبی پاکستان کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ کیا کچھ ہوتا رہا تو مگریبی پاکستان کے لوگوں نے بڑی کوشی کی کہ حالات نارمل ہو جائیں اور اگر ہو سکے تو بقاعدہ دوستی ہو جائے کیونکہ کبھی ہم بھائی بھائی تھے اور آج بھی پاکستان بھی چاہتا ہے پہلے سے بہت قریبی دوستی ہو لیکن دونوں ملک اپنا اپنا الگ ملک اپنے اپنے حساب سے چلائیں دونوں ملک اپنے اپنے ایکسپریئنسیز شیئر کریں ایک دوسرے کو نالیج دیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا ہے لیکن بہر الگ الگ ملک ہی رہیں اچھا جاتے جاتے ایک مزے کی بات بتاتا جاؤں شاید آپ نے قراط الانبلوج کا وہ گانا سنا ہو ہم سفر وہ نظم مسیر ترابی نے اس وقت لکھی جب مشرقی پاکستان الگ ہوا یعنی وہ نظم مشرقی پاکستان کے نام تھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ گانا ایک بار پھر غور سے سنیے گا ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو دوستو یہ ٹاپک تھوڑا سا سینسٹیو ضرور ہے مگر انفرمیٹیو بہت زیادہ ہے اگر میں اپنے پوائٹ آف یو سے دیکھا جو ایک چھوٹا سا انسان ہونے کے ناطے سے دوستو کچھ ایسا ہوتا ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ بنگلہ دیش دوبارہ سے مشرقی پاکستان کیونکہ سینٹر میں دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے ٹھیک اور ہمارا ان سے اسلامی رشتہ ہے وہ ہمارے پیارے بھائی ہیں دوست ہیں وہاں پہ بہنے ہیں بھائی ہیں تو بہت اچھا ویڈیو ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا best of luck good luck بنگلہ دیش اور دوستو جانے سے پہلے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو مل کر اپنے اپنے ایکسپیرینس ایک دوسرے سے شیئر کرنے چاہیے مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ رہا سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا بہت چل دوبارہ ایک اسی طرح کا انفرمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھئے best of luck اللہ حافظ